میرے پاکستانیوں ہمیں ملک گیر احتجاج کیلئے آپ سب کے پیغامات مل رہے ہیں لیکن یاد رکھیں ہم نے اپنی جیت کو یقینی بنانے کیلئے آر و آفیس کے سامنے پران انداز سے درنا اور احتجاج جاری رکھنا ہے فارم فورٹی فائیو جو ہر پونسٹیشن کا دستخط شدہ افیشل ویزرڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہی آپ کا اصل نتیجہ ہے جس کے مطابق آپ پورا پاکستان جیت چکے ہو تو کس طرح آر و ہمارا فائنل ایزرڈ ہوگ سکتا ہے یا تبدیل کر سکتا ہے آپ کے لیڈر کا حکم تھا کہ سرکاری نتیجہ حاصل کرنے تک گھروں کو نہیں جانا اور ابھی بھی آپ کی لیڈر کا یہی حکم ہے لہٰذا آپ سب نے آر و آفیس کے سامنے ہی پران انداز سے احتجاج جاری رکھنا ہے میں اپنے تمام ان امیدواروں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو جیت چکے ہیں اور اپنا سرکاری نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ بھی جشن منانی کی بجائے اپنے ساتھ والے حلقوں کے امیدواروں اور کارکونار کی سپورٹ کے لیے پہنچے اور ان کے ساتھ پر امن احتجاج جاری رکھے پاکستانیوں آپ جیت چکے ہو بس اپنی جیت کو یقینی بنانی کے لیے نظر منزل پر رکھے آپ نے پاکستان کی تاریخ بدل دی ہے آپ نے پاکستان اور جمہوریت کو جتوا دیا ہے بس اب اس کو یقینی بنانے اور اس پر مہرز سب کرنے تک اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا پاکستانیوں بہت کچھ سہا آپ نے بس منزل سامنے ہیں آپ کے قدم نہ ڈگمگائے آپ نے دل نہیں چھوڑنا ٹڑے رہنا ہے اگلے لای عمل کا ایران عمران خان سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا اور آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا میں سوشل میڈیا کے دوستوں سے انتظامیہ کو ایک مرتبہ پھر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت کرلی غلامی اب کرو اپنے حرف سے وفاداری اپنے ملک و قوم اور اس کے آئین سے وفاداری آپ کو اس قوم کے ٹکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے آپ نے اپنے بچوں کو کل کس طرح مو دکانا ہے آپ ان سے کیا کہو گے کہ جب ملک کے جوان بچے بڑے خواتین ملک کی تقدیر بدل رہے تھے تو اس میں آپ کا کردار کیا تھا آپ کو تو قوم کے ساتھ ساتھ قانون کے سامنے بھی جواب دینا پڑے گا کہ اپنی ذمہ داری اور حق کی وفاداری کی بجائے کس طرح آپ نے اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ قداری کی خدارہ پاکستان کا سوچو خدارہ غلامی کی بجائے اپنے حرف سے وفاداری کا سوچو میں فیصلہ سازو اور خود کو آئین و قانون سے مبررہ سمجھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان نے تمام تر جبر کا بدلہ اپنے ووٹ سے لیا اپنا آئین اور قانونی حق استعمال کیا پاکستان درست سمت میں آگے پڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ تحریک انصاب تمام تر حربوں کے باوجود جیت گئی ہے عمران خان جیت گیا ہے لیکن کچھ انہا پرست اپنی انہا کی تسکین اور لندن پران کی تکمیل کی خاطر ملک و قوم کو دعو پر لگا رہے ہیں خوش کی نہ خن لو یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ملک ہے تو ہم ہے اس ملک کی وجہ سے ہم موتبر اور ہم سے زیادہ آپ موتبر ہو خدارہ آج تو جو آپ کے ہر غلط کام کا دفاع بھی کرتے تھے وہ بھی اپیر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دو پاکستان کی جمہوریت کو جینے دو پاکستان کے آئین کے ساتھ مزید کلوار نہ کرو خدارہ تمام پاکستان کے مکتب فکر اب جو عوامی جذبات ہے اس کو سمجھے عوام کے فیصلے کو جو آئین نے اور قانون نے ان کو حق دیا ہے وہ وہ استعمال کر چکے ہیں ان کا فیصلہ آ چکا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے پاکستان سے بے اوفائی پاکستان کی آئین اور قانون سے قداری نہ کیجئے پاکستان کا سوچے اسی سے استحقام آئے گا قوم کے اجتماعی شعور کی توہین نہ کیجئے قوم کے جذبات کو ٹیس مت پہنچائیے جبر، ظلم، اغوا، قتل کا غزات نامزل کی کی کوچین نہ نشان لے لینا اس کے باوجود بھی اگر قوم کا یہی فیصلہ ہے تو اس کے سامنے صرف تصویم خم کیجئے پاکستان کی جمہوریت کو جیتنے دیں پاکستان کو آگے بڑھنے دیں پاکستان میں آئین اور قانون کے اکمرانی کا آغاز ہونے دیں پاکستان زندہ بات